آپ سب ہی نے اپنے زندگی میں وہ سانگ تو سنا ہی ہوگا بابو جی دھیرے چلنا جرہ سنبھلنا بڑے دھوکے ہیں ان راہوں میں تو دوستو اس سانگ کو فلم آیا گیا تھا ابینیتری سکیلا پر اور دوستو ابینیتری سکیلا پچاس اور ساہٹ کے دسک میں ایک جانا پہچانا نام ہوا کرتی تھی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ابینیتری سکیلا کی بائیوگرافی کے بارے میں سکیلا کا جنم آندر پدس کے نلور چیلے میں ہوا یہ ایک مسلم ٹپیکل فیملی سے آتی تھی جو کافی روڑی بادی ہوا کرتی تھی سکیلا کی ماں کا نام چاند بیگم ایوہم ان کے چھ بھائی بین تھے اور جو ان کے دادا تھے وہ افغان سے آکا نلور میں بس گئے تھے تو دوستو ان کا اتیاز افغانی ہی رہا ہوگا پچاس اور ساٹھ کے دسک میں سکیلا نے ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا لیکن ان کو اصلی پہچان گرودت کی فلم آر پار کے محصور سونگ بابو جی دھیرے چلنا کے جریعے ملی سکیلا کا تعلق افغانستان اور ایران کے ساہی کھاندان سے ہے ان کا اصلی نام بادساہ جہاں تھا سکیلا کا پالن پوسن ان کی بوہ فیروجہ بیگم نے کیا فلموں کی طرف ان کا روجان بھی ان کی بوہ کی وجہ سے ہی آیا دراصل سکیلا اپنی بوہ کے ساتھ میں اکثر فلمیں دیکھنے جایا کرتی تھی اسی کے بعد ان کا جھکاؤ سینیما کی طرف ہوا سکیلا نے 1950 میں پردست ہوئی فلم داستان سے اپنے فلمی کیریئر کی شروعات کی داستان کے بعد سکیلا کو کئی ساری فلموں کے آفر ہوئے جن میں گھماستہ، خوبصورت، راجرانی دمیانتی، سلونی، سندباز دس سیلر، آگوس اور ارمان میں بطور بال کلا کر انہوں نے ابھینے کیا اس کے بعد انہوں نے 1953 میں آئی فلم مدمست میں بطور لیڈ ابھینے تری کام کیا علی بابا اور چالیس چور کے بعد انہوں نے کئی فلموں کے آفر آنے لگے آپ کو بتا دے پچاس اور سہٹ کے دسک کی خوبصورت عادی کارہ سکیلا بالی ووڈ کے صدابار ابھینیتہ دیوانان کی فلم سی آئی ڈی ایو ام گرودت کی آر پر جیسی فلموں میں بھی کام کر چکی ہے سکیلا نے اپنے چودہ سال کے کیریئر میں کل 72 فلموں میں ابھینے کیا سکیلا نے این آر آئی بزنسمن جونی باربر سے ساتھ میں صادی کی 1963 میں بولی ووڈ انڈسٹری کو انہوں نے الویدہ کہہ دیا اور اپنے پتی کے سنگ یوکیر میں صفت ہو گئی 20 ستمبر 2017 کو 82 سال کی عمر میں دل کا دھورہ پڑھنے سے ابھینیتری سکیلا اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ گئی بچی 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 بیدہ